ہم ہندوستانی ہے ہندوستان ہمارا ہے جب تک سورہ چاند رہے گا سوڈی تیرا نام رہے گا آداب ناظرین ہیڈ لائنز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم کفوارہ سے پیش ہیں یہ ریپورٹ مرکج حکومت کے آٹھ سالہ کامیاب ترین ترکیاتی مشن اور منشور کو آگے بڑھانے کا عظم کرتے ہوئے بی جی بی کارکروں نے آج زلہ ہیڈ کفوارٹر ڈسٹک کفوارہ میں ایک زوردار پاور شو کا انیقاد کیا جس کی سربراہی بی جی بی کے معروف لیڈر سنیل شرمہ نے انجام دی تاہم روڈ شو میں نارت کشمیر سے تعلق رکھنے والے بی جی بی کے کہی ایک اہم سربراہوں نے بھی حصہ لیا جن میں انور خان جعوید قریشی مدسر وانی عبد الرحمان لونو دگر کا کنان شامل ہیں دیکھئے یہ ریپورٹ ہمارے ساتھ جو آٹھ سال ہماری وزیر عظم ہن نرندر موڈی جی نے آٹھ سالوں میں کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے اس سے ہر ایک واقف ہے اور وہی دن آج ہم سلے کفارہ میں منا رہے ہیں جو ہمارے وزیر عظم ہن نرندر موڈی جی نے کچھ اہم خیصلے لے لیے وہ اس جمہور کشمیر میں سب سے بہترین خیصلے تھے میں آپ سے ایک ہی بزاہدش کرنا چاہتا ہوں ہم سلے کفارہ میں گرگر چاہتے بارتیا جنتا پانٹی کے منشور کو مضبوط کریں گے جو اس قریبی مضمون قوم کے آواز ہوگی ہمارے سینئر لیڈر اس ناردھ کے اور یعنیس ڈسٹرک کے پٹکلر لیکن چارجوی ہیں فرور خان صاحب اور ڈسٹرک کے پریزیرنٹ اور جاوید صاحب جو ایسے کسی پروڈکشن کے مہتواج نہیں ہے کپوڑا کیا جمہور کشمیر کا پھراہ ہندوستان آپ کو جانتا ہے اور یہاں پر رہتے کپوڑا کے میرے عزت باہ بزرگ میرے نوزوان دوستو میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار شکریہ کرتا ہوں جو بارتیا جنتا پارٹی کے وزیر عظم ہی نرندر موڈی جی نے جو آٹھ سال یہاں پہ حکومت کی ہے پورے ہندوستان میں اور یہ آٹھ سال کامیاب ترین ستر سالوں میں یہ آٹھ سال کامیاب ترین آٹھ سال رہے ہیں جس میں ایک گریب کو فائدہ ملا ایک کسان کو فائدہ ملا یہ اسی لئے ہم نے آج جشن بنایا روڈ شو تھا جس میں چیپ گیسٹ ہمارے ایم پی صاحب تھے حقیقتن یہ ہے کہ ہم عوام کو کوئی ایک میسیج دینا چاہتے ہیں جو کھاندانی راج یہاں پہ قائم ہوا تھا نیشنل کانفرنس پیڈی پی کانگریس کا ان کا وجود مٹ گیا ہے کیونکہ جس طریقے سے بارتیا جنتا پارٹی نے کام کیا ہے میں جمہو کشمیر کی بات کروں جب سے تین سو ستر قتم ہوا یہ بہت ایک بڑا اہم فیصلہ تھا جمہو کشمیر کے لئے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بچ گئے جیلوں سے بچ گئے پتراؤ سے بچ گئے جو یہاں تیس سالوں میں ہم نے دیکھا یہاں کھاندانی راج نے جو اپنا ایک دب دبا بنایا تھا جب حکومت بنتی تھی پتراؤ شروع ہوتا تھا ہرتالیں ہوتی تھی پلوں کو جلایا جاتا تھا سکونوں کو جلایا جاتا تھا وہ اپنی حکومت کے مزے کرتے تھے وہ وزیر عظم ہی نرندر موڈی جی نے ان دکانوں کو بند کیا ہے یہ ہمارے لئے سب سے ابزل فیصلہ تھا دیش میں پورے ملک میں اس وقت ہر ڈسٹک میں ہر بلاک میں بھارتی جنتہ پتری کا ورکر آدھنی نرندر موڈی جی دوارہ نیترتو میں جو سرکار اس وقت دیش میں چل رہی ہے جس کے تیس مائی کو آٹھ سال پورے ہوئے اسی کے اپلکش میں پورے دیش کے ہر کونے کونے میں ہمارا کاری کرتا جا کے سرکار کی اپلپدیوں کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دے رہا ہے اور اسی عوض میں آج کوپوڑا کے اس ڈسٹک ہیڈکوارٹر میں ہماری پارٹی کی طرف سے نرندر موڈی جی کے نترتو میں آٹھ سال کی سرکار کو بدائی دینے کے لئے یہاں پہ اکترت ہوا ہے اور نرندر موڈی جی دوارہ جتنے بھی ڈیولپنٹل ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں ان کو جن جن تک پہنچائیں گے جو ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ جو ٹیروریزم کشمیر میں 2019 تک جس پرکار سے ایک وکرال روپ لے کے تھا یہاں پہ جماعیت اسلامی سیبریٹسٹس او جی ڈبلیوز اور ان آتنک وادیوں نے اس پرکار سے جو پیریفریز تھی یا محلے گاؤں مطلب اس پرکار سے جکڑ کے رکھا تھا ایسا لگ رہا تھا کبھی کبھی کہ جو یہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب پانچ اگس 2019 کو تین سو ستر کو ہٹایا گیا اور ایک نئی میری مودبانہ گزارش ہے آپ ان لوگوں سے ضرور سوال پوچھیں جنہوں نے ستر سال یہاں کی ریپریزنٹیشن کی اور یہاں کے لوگوں کو دھوکھا دیا یہاں کے لوگوں کو گمراہ کیا یہاں کے نوجوانوں کے خون کی کرسی پہ بیٹھ کے یہاں کی ستہ چلائی پہلی بار بھارتی جنتہ پارڈی نے پہلی بار بھارتی جنتہ پارڈی نے اس سرکار میں فور لیننگ کا پروڈیکٹ یہاں کا اٹھایا ہے اس کی ایکوزیشن کا پروسس چلا ہوا ہے جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ریلوے کی سب سے پہلے پریارٹی ہمیں ہے کہ جمہو اور کشمیر دونوں ریجنز کو ریلوے کے ساتھ جوڑا جائے اس پہ وار پھوٹنگ لیول پہ کام ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ بائی ڈیسمبر 2022 ان کو ٹائم لائن دی گئی ہے اب مجھے یہ میں پھر کہوں گا میں آدھکاری پروکتہ نہیں ہوں جتنا میڈیا کے مادیم سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ 2022 دسمبر تک ہمیں لگتا ہے کہ دونوں ریجنز کو ملائے جائے گا اس کے آگے فردر ایکسٹینشنز لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے وقت آ چکا ہے جو سادنا ٹنل ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی دیکھی آدھر نی نتنگڑکری جی کو بہت جلد آپ کو پاڑا کی دھرتی پہ دیکھیں گے سادنا ٹنل کے لئے فاؤنڈیشن ڈال لیں